ویلکم ویوورز آج کی یہ ویڈیو اٹلی کے شہر مانتوہا میں موجود اس خوبصورت پیلس پر بنائی گئی ہے جسے پلچزو تے کہتے ہیں اس پیلس کو پندرہ سو پچیس سے لے کر پندرہ سو پینتیس کے درمیان بنایا گیا جب مانتوہا شہر پر گنزاگا فیملی کی حکومت تھی اس خوبصورت پیلس کو بنانے میں اہم کردار فیمس اٹالین آرکیٹیکچر اور پینٹر جولیو رومانو کا ہے یہ محل لیٹ رنیسنس آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے اور جولیو رومانو کا سب سے بہترین ماسٹر پیس اسی محل میں موجود ہے آئیں دیکھتے ہیں اس کے چند فیمس چیمبرز کو اس کا پہلا چیمبر جسے ہال آف دہ ہورسز یا گوڑوں کا کمرہ بھی کہتے ہیں سولمی صدی کے آغاز میں گنزاگا فیملی کے بربر نسل کے گوڑے پورے یورپ میں جانے جاتے تھے اور سپیشلی ان کے ریس ہورسز اور آج کل جہاں پر یہ کمرہ موجود ہے گنزاگا فیملی کے سب سے بہترین گوڑے رکھے جاتے تھے اسی وجہ سے اسے ہال آف دہ ہورسز بھی کہتے ہیں اس چیمبر میں گنزاگا فیملی کے چھے سب سے بہترین گوڑوں کی پینٹنگ بنائی گئی ہے اور ان چھے میں سے دو کے نام بھی لکھے گئے ہیں ایک کا نام مبر فوریٹو اور دوسرے کا نام داریو ہے موسیقی اور بات کرتے ہم اپنے اگلے چیمبر کی جسے چیمبر آف کیوپیڈ اینڈ سائیکی کہتے ہیں اس کمرے کی پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میتھالوجیکل سٹوری جسے میٹا فورسز بھی کہتے ہیں اس کے دو کرتار کیوپیڈ اینڈ سائیکی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ کہانی قدیم رومن ایمپائر کے دور میں اپیولیس نے لکھی تھی اس چیمبر کو بنانے کا مقصد آنے والے موزس مہمانوں کو یہاں پر ٹھہرانا تھا جب چارلس ففت کو رومن ایمپائر کی حکومت ملی تو اندرہ سو تیس میں یہ اس کا پہلا دورہ تھا ماندوہ تو اسے یہاں اس حال میں رکھا گیا موسیقا موسیقا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس محل کے لا تداد کمرے ہیں اور ہر کمرہ اپنے ڈیزائن کے لحاظے اپنے پینٹنگ کے لحاظے اور اس میں موجود تھیم جو ایک کمرے میں دی جاتی ہے وہ دوسرے کمرے سے بالکل مختلف ہے اور اب ہم چلتے ہیں جولیو ریمانو کے سب سے بہترین ماسٹر پیس کی طرف جو کہ اس محل کا سب سے شاندار کمرہ ہے جسے ہال آف جائنٹ یا جنات کا کمرہ بھی کہتے ہیں اس کمرے کو پندرہ سو بینٹیس میں تیار کیا گیا اور یہ بھی ایک میتھالوجیکل سٹوری جسے اوویٹ میتافورسز کہتے ہیں اس کی کہانی فال آف جائنٹ کے گرداروں کو ظاہر کر رہی ہے اور اس پینٹنگ میں جولیو ریمانو اس وقت کے مناظر کو دکھا رہا ہے جب جوپیٹر ان حبیث جنات کو مارنے کے لیے اپنے تخت سے نیچے آتا ہے اور ان جنات کو مارنے کے لیے جوپیٹر ان کے اوپر ایک پہاڑ گراتا ہے اور کچھ کو تیز بہتے پانی سے مارتا ہے اور باقی رہ جانے والے جنات امارت کے گرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کمرے میں موجود کھڑکیوں میں آگ جلانے کے لیے جگہ جہاں سے آگ جلا کر یا روشنی کے ذریعے اس منظر کو مزید خوفناک بنایا جاتا ہے اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کس طرح اس خوبصورت پینٹنگ کی لیمیٹیشنز کو دور کیا گیا میں آپ کو یہ ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ اٹلی میں آئیں تو اٹلی کے اس شہر مانت ہوگا میں موجود جولیو رومانو کے اس بہترین ماسٹر پیس کو دیکھنا کبھی نہ بھولیں اور آخر میں ہماری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اٹلی میں موجود یہ چھپے خزانے ہم آپ کو دکھا سکیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو موسیقی 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 موسیقی